جماعت اسلامی آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی ہمارا موقف ہے تمام ہدارے آئین کے مطابق چلیں تمام سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے سیاسی جلسے جلوس کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کے میڈیا سے گفتگو سابق صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ ترمیمی بل نہیں آئین کی تدفین کرنے والا بل ہے بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ لا بتا ہو رہے ہیں ترمیمی بل نالانے میں مولانا فضل الرحمان نے بہترین کردار ادا کیا وکلا علام نیحاد آئینی پیکج کو سختی سے مسترد کرتے ہیں قوم اسمبی کے پاس ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں وکلا کنونشن کا علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ میں کہا گیا سپریم کورٹ میں سینیوریٹی کے بنیاد پر چیف جسٹیس سائیونات کیا جائے آئینی پیکج آئین کے خلاف ہے جو ملک کے لیے نقصان دے ہیں جسٹیس منصور علی شاہ کو چیف جسٹیس تائیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے پی ٹی آئی کا سبائیدار الحکومت نے سیاسی پاور شوکہ اعلان بانی پی ٹی آئین نے لاہور کے قیادت کو منارے پاکستان میں جلسہ کامیہ بنانے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کے منارے پاکستان پر متوقع جلسے کو روکنے کے لیے زلے انتظامیہ متحرک منارے پاکستان کے اردگرد کنٹینر پہنچا تھی ہے پولیس کی بھاری نفری بھی منارے پاکستان کے اطلاف میں موجود تحریک انصاف نے 21 ستمبر کو منارے پاکستان پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے لیسکو کے بشتر سب ریبینز میں دو سے تین پرائیوٹ افراد کا ملازم بن کر کام کرنے کا انکشاف میٹر ریڈنگ نیو کنیکشن سمیت زیادہ تر خیر قانونی کام انہی نیجی افراد سے لیا جانے لگا ذراعی کے مطابق لیسکو کے عملے کے علاوہ مذکورہ نیجی افراد زیادہ تر بجلس جوری میں ملاوث ہیں پرائیوٹ افراد تنخواہ کے بجائے دہاری رگا کر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں تاؤت نما پرائیوٹ افراد میٹر ریڈر اسسٹرن لائنگ مین کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آج کھیلتا پنجاب کو افیشلی متعارف کروانے جا رہے ہیں کھیلتا پنجاب کے تحت پورے پنجاب سے سپورٹس کا نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہوگا مزیرے کھیل پنجاب ایسل ایو کھوکر کی میڈیا سے گفتگو بولے ٹورنامنٹ میں پندرہ ہزار ریجسٹر کلپ بھی حصہ لیں گے پروگرام میں دس لاکھ کھلاڑیوں کو موقع ملے گا جلے سے لے کر صبح کی سطح تک مختلف کھیلوں پر مقابلے ہوں گے جس میں انڈر ٹوانٹی ٹو کے کھلاڑی بھی حصہ لیں گے